مگر جب بابا کو یہ پتا چلے گا کہ آپ نے مجھے ماما کے پاس واپس بھجوا دیا ہے تو بہت برا ہوگا کتنی خوش فہمی ہیں تمہیں آپ تو خوش ہی ہوں گے بس آج کل کچھ ہے ترہائی پسند ہو گیا ہوں میں اکیلا ہوتا ہوں بلتا پھر کہیں آنے جانے کو من نہیں چاہتا جب مجھے نہیں بتایا آئے اس نے کہ اس لئے آپ کو کوئی پیغام بھجوایا رات گرامے میں اب ایمان کے دل میں بھی سالار کے لئے محبت پیدا ہو چکی ہے لیکن اسے ڈر ہے تو زین کا اب زین نے تو سوچ لیا ہے کہ وہ اس ایمان کو برباد کر کے ہی چھوڑے گا حقیقت میں تو وہ خود حقیقت نہیں زین تھا کہ اصل قصوروار کون تھا اب زین تھان لے گا کہ وہ ایمان کو برباد کرے گا ہی کرے گا اور ساتھ یہ اب وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جس سے اس کی ماں چاہتی تھی تاکہ اس کی ماں کی روح کو سکون مل سکے اور وہ سالار کی بہن سے منگنی بھی کر لے گا اور وہی پر زین کو پتا چلے گا کہ ایمان تو سالار سے شادی کر چکی ہے اور ادھر زین کو یہی لگے گا کہ ان کی شہرت اور دولت کو دی کر ایمان نے اسے شادی کی اس کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہی ہے تب وہ ایمان کا بازو پکڑ کر تو وہاں سے لے جانے لگے گا تو سالار درمیان میں آ جائے گا اور ایمان کی حفاظت کرے گا اور تب ہی زمیل کی حقیقت کھل کر ان کے سامنے آئے گی کہ یہ سب کچھ زمیل نے کیا اور زین کو بھیجی جائیں گی زین جب سنے گا کہ اس میں قصور وار تو میری اپنی ہی ماں تھی اور تب ایمان کو بھی پتا چلے گا کہ زین بے قصور تھا جو کچھ اسے بتایا گیا اس سب کے بعد اس کا یہ سب کرنا بنتا ہی تھا کون کون سالار اور ایمان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے کمر سیکشن میں لازمیں بتائیے گا اور مزید راما ری بیوز کے لیے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر دیجئے گا